سو پہلا کیس یہ ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ دو زبانے ہیں تو آپ نے ان دو زبانہ کو ڈیفرنٹ پیجیز پہ رکھنا ہے جوال سکٹر پہ رکھنا ہے تاکہ گوگل کلیرلی انڈرسینڈ کر سکے کہ انگلیش کے پیجیز کون سے ہیں اردو کے پیجیز کون سے ہیں اور اگر کوئی اور زبان ہے تو اس کے پیجیز کون سے ہیں تو فر ایکزمپل میں ایکزمپل لوں تو یہ ایک رینڈم چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جرمن یوزر آ رہا ہے تو جرمن پیج پہ لینڈ کرے اگر سویس یوزر آ رہا ہے تو سویس پیج پہ لینڈ کرے اسی طرح سے اگر کوئی اور زبان کا یوزر آ رہا ہے تو اس پیج پہ لینڈ کرے یہاں تک کہ اگر کوئی امریکن آ رہا ہے تو اس کو آپ انگلیش لینڈ کروانا چاہیں گے تو یہ سب کیسے پوسیبل ہوگا اس کو پوسیبل کرنے کے لیے آپ یہ ہریف لینڈویج ہریف لینڈ ایکل ٹو آگے لینڈویش کو کوڈ یہ وہ کوڈز ہیں جو آپ اپنے اس میں آلٹرنیٹ کے طور پہ اپنے کوڈ میں لکھتے ہیں یہ میٹھا ٹیکس کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پیجز میں یہ تھوڑ ٹیکنیکل ہے آپ کا ڈیولپر سمجھ جائے گا اس بات کو اگر آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ آپ کو وہ کر کے دے دیں گے آپ کو صرف اس حد تک یہ سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک ہی ویب سیٹ کے ملٹیپل آلٹرنیٹ ورزنز ہیں تو اس میں آلٹرنیٹ کا ٹیگ لگتا ہے اس ٹیگ کے ساتھ وہ آپ اس کے لینگویج یا ریجن کا آپ کوڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ 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 ڈ کیسے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے میک شور صرف یہ کرنا ہے کہ جو آپ جب اس کو URL بنائیں گے تو اس میں URL میں آپ کہیں نہ کہیں اس کو slash ڈال کے اس region کا یا اس language code ڈالیں گے تاکہ گوگل کلیلی understand کر سکے کہ یہ different language کی codes ہیں اور ہر پیج کے اوپر جہاں پر آپ کی جو زبان use ہوئی ہے وہ آپ اس کا href lang tag لگائیں گے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے بائی ڈیفالٹ گوگل انگلیش کنسیڈر کرتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ سب کو انگلیش کنسیڈر کرے گا اور اگر آپ کی ویب سائٹ انگلیش میں نہیں ہے اور گوگل اس کو انگلیش کنسیڈر کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ اس کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو بجائے اس کے اوپر لکھے جائے وہ آپ کو پینلٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس طرح سے کہ آپ href language کا tag use کریں گے تاکہ آپ ہر language کا different version بنائیں یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا جو اکثر غلطی لوگ کرتے ہیں کہ ایکی پیج پر انگلیش پر لکھی اسی پیج پر اردو بھی لکھ دی اسی پیج پر دوسری زبان بھی لکھ دی ایسا نہیں ہونا چاہئے آپ کا journal different ہونا چاہئے جس پیج پر انگلیش میں بات کیا سب انگلیش میں ہو جس میں γerman میں بات کیا سب جرمن میں ہو جس میں اورتsey میں بات کیا سب اردو میں ہو تو اس میں کوئی word انگلیش کا نہیں ہونا چاہئے انلیس کہ آپ انگلی سینگوش کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو میکشور کریں کہ ایسا ڈوپلیکیٹ نہ ہو ایک ہی پیج پر دو زبانیں نہ ہو کیونکہ گوگل پھر اس کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکے گا گوگل پھر آپ کو اس بات پر پنیلٹی ڈالے گا کہ کانٹینٹ آپ انگلی سینگوش دکھا رہے ہیں لیکن آپ ساتھ بیشن دوسرا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں جو کہ چیٹنگ کے زمینے میں آتا ہے گوگل سمجھے کہ آپ اس کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کا example.com آپ کی ویبسائٹ ہے example.com slash ur یعنی کہ اردو جو آپ کا اردو کا کورڈ ہے ur slash کے بعد آپ جتنے بھی بیشیز بنائیں اور سارے اردو والے بنائیں تاکہ گوگل کو پتا ہو کہ ur والے سارے url جو وہ اردو کے ہیں اور regular url سارے انگلیج کے ہیں اس پر مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں developer سے بات کر سکتے ہیں make sure کریں کہ اگر آپ کو multilingual website کی option available ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی option ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ local seo میں جائیں local seo سے مرات کہ وہ جو regional seo ہے جس کو multilingual seo بھی بولتے ہیں وہ آپ کریں کیونکہ آپ کی competitors بلکل بھی یہ نہیں کر رہے ہوں گے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا effect بڑا multiply ہو جائے گا